بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایم آر نیوز ٹوڈیو سے میں ہوں گنگا تنبیل سب سے پہلے نیوز ہرلائنز سابق وزیر داخلات شیخ رشید نے ستمبر میں الیکشن کی پیش گوئی کر دی شیخ رشید نے کہا کہ نگرانو وزیر آسن کے انٹرویو کے لیے موشددانوں کو راول پنڈی اسلام آباد بلایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ حساس اداروں کی اکثریت کی رائے ہے کہ الیکشن ہی حل ہیں شیخ رشید نے مزید کہا کہ وہ اداروں کے خاص تھے ہیں اور رہیں گے حکومت نے اداروں سے رابطہ کیا اور دیر سال کی گارنٹی مانگی لیکن اداروں نے نہیں دی جب اداریں نیوٹرل ہوئے اور اپنے آنکھ کو الگ کیا تو اب ان سے حکومت نہیں چل رہی ہے پنجاب اسمبلی میں سادہ اکثریت کیلئے ایک سو چھاسی بورٹ درکار پی ٹی آئی کے پچیس منحرک ارکان نکال کر کسی پارٹی کی سادہ اکثریت نہیں ہے ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے ایک سو تراسی میں سے ایک سو اٹھاون بورٹ باقی جبکہ کوافی کے دس نون لی کے چار منحرک ارکان ملا کر ایک سو بہتر بورٹ بنتے ہیں اگر نون لی کے ایک سو پینسٹھ ارکان میں سے چار منحرک نکال دیں تو ایک سو اٹھاون بنتے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آزاد پانچ راہی ہفتہ ایک بورٹ ملائیں تو ایک سو چوہتر بنتے ہیں تاہم اداروں شمار کے لحاظ سے نون لی کو اب بھی دو ووٹوں کی بڑھتری حاصل ہے سابق گورنر سین امران اسمائل نے شہواز شریف پر وزیراعظم ہاؤس کا سویمنپور مرمت کروانے پر سارے سات کروڑ روپے خرد کرنے کا الزام رضا دیا امران اسمائل نے سویمنپور کی مرمت کی ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ شہواز کی شوبازیاں صرف اپنی عیاشیوں اور نوازشات تک محدود ہیں حکومت میں آئے ایک مہینہ نہیں ہوا اور ساڑھے سات کروڑ کی رقم سے وزیراعظم ہاؤس کا سویمنگ پور مرمت کروانے گیا وزیر خارجہ بلاول بھوٹوں زرداری تین روزہ دورے پر نیو یورک پہنچ گئے بلاول بھوٹوں زرداری آج امریکہ ہم منصب انٹونی بننکن سے ملاقات کرنے گے جس میں پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کی جائے گی اس کے علاوہ وزیر ملکہ کارجہ امور ہیناروانی کے مطابق بلاول بھوٹوں آج گلوبل فور سیکیورٹی اجلاس میں شرکت کریں گے جبکہ جمعیرات کو سلامتی کونسل کی کھولی پچہی میں شرک ہوں گے کراچی کے علاقے ماری پور میں حساس ادارے اور سیٹی ڈی پی کاروائی کے دوران شہن میں حالیہ دھماکوں میں مبجنہ طور پر ملوش دو دہشتگرد حلاق جبکہ ان کا ایک ساتھی فراد ہو گیا انچارچ سیٹی ڈی مزر مشوانی کے مطابق ماری پور میں چھاپا حالیہ دہشتگردی میں ملوش مطلوع ملزیمان کی اطلاع پر مارا گیا تھا یہ ملزیمان نے پولیس پر فائلنگ کر دی جوابی فائلنگ کے نتیجے میں زخنی ہو کر گرفتار دہشتگرد ہندکیلی کے دوران دم توڑ گئے ذرائع کے مطابق ماری پور میں حساس ادارے اور سیٹی ڈی کی مشکر کا کاروائی کے دوران صدر دھماکے کا ملوش ساتھی سمیت حلاق ہوا ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز